آؤ پریریت کرے بیہار محیم کے تحت بریسٹہ آئی پی ایس بکاس ویباب سپول میں یوبا سموات کو کیا سمو دیت بیہار سرکار کے گریہ ویباق سے سچیف شاہ بریسٹہ آئی پی ایس بکاس ویباب سپول پہنچے جہاں صدر بجار ستیت میلن میریز پیلس میں ویوبا سموات کا رکرم میں بھاگ لیے آؤ پریریت کرے بیہار بیہار کے گورب کی پون راو ریتی ہے تو مہتوا کانگچی محیم کے تحت آج آئی پی ایس بیواب نے سدر بجار کے میلن میریز پیلس میں آئے جیتی ہوا سموات کا رکرم کو سمو دیت کیا اس موقع پر شاہر کے سکھا ویدگن مانیاں لوگوں کے علاوہ بڑے سنکھیا میں یوباو نے بھاگ لیا اس موقع پر بکاس ویباب جی نے بڑے ہی باریکی سے بیہار میں گریمہ مہیکال کو ادھا گریت کیا اپنے سمو دن میں انہوں نے لیٹ انسپائر بیہار کو لے کر کہیں مہتوا پون جانکاری دی تو منوے سمان کا بھاو ستح جاگریت ہونے لگتا ہے اور جیسے جیسے اور اتر بڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ زرجہ کے اس چھتھ کے بہت سمیپ ہوں جس نے کبھی دیان کے اتکرش کو دیکھا تھا آواز مڑھانے کی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے بتا دیجئے ایک سمیہ ایسا تھا جب تراشین کان میں ہم لوگ گیان کی جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں گیان کے بھنڈال کے روپ میں بیدوں کو دیکھتے ہیں جن کی رچنا جن کے ڈشٹی جن کا سرجن پسچی موطل بھارت میں ہوا جو مکھی روپ سے آج کا پنجاب راجستان حریانہ پاکستان کے چھتر کو ہم مانتے ہیں جہاں حلوم سرسطی بہا کرتی تھی لیکن ویدوں کی جو گیان کی پرمپرا ہوئی جب بڑھتی گئی تو اس کا اتکرش کہا ہوا اس کا اتکرش یہ نہیں کہیں ہوا تو جس چھتر میں ہم لوگ ہیں یہی چھتر تھا جس میں بادک شمتہ سب سے ادھک پڑھی اتنی بڑھتی گئی کہ ویدوں کا بھی ہم نے انت مان لیا اور اس کو بیدانت کہہ دیا اس بیہار میں جب پرچینکال میں آج بھی اس کرکرم سے پہلے سکول کے ویدیارتیوں کو سمبھڑیت کر رہا تھا ان سے بھی جب بات ہونے لگی تو مکھی روپ سے ایک بالک میں کیا چھمتا ہے اور اس چھتر کے جو بالک میں تھے ان میں کیا چھمتا تھی آواز بسٹر پت کیجئے اس کارکرم کی اور دیکھشتہ کر رہے مہیش مشاہد مہتہ جی رام جی سنبک جی ڈاکٹر شامل پاٹھک جی اپسٹر میڈم سخنہ جیسوال جی چھا جی کارکرم میں پٹنا سے چل کر آئے ستیش گاندی جی سپول ادیائے سے جڑے سبھی جوا ساتھیوں دیویوں اور سجنوں میری لیے یہ پہلا افسر ہے جب میں سپول آیا ہوں لیکن ستیوں سے اپرجت کبھی نہیں تھا سنتا رہا ہوں لوگوں سے ملنا بھی ہوتا رہا ہے بھاگل پر میں بھی تھا تو اس سے میں بھی سپول سے لوگ آتے تھے ایک جڑاؤ بنا ہوا تھا اور شاید ایک تو ایسا جڑاؤ تھا جو لوگوں سے ملنے سے تھا دوسرا جو سوشل میڈیا کے مادیم سے بھی جب وشاروں کو ساجہ کرنے کا افسر ملا تو مجھے وشواس نہیں تھا کہ اتنی جلدی اتنے لوگ سپول میں جڑیں گے لیکن دیکھ کر یہی لگا کہ جب سکراتنک بھاو پوزٹیو تھوٹس من سے نکلتے ہیں سپول سے سموا داتا ایم ڈی نازیر آلم کی ریپورٹ ہے